جی کاری نور جمال صاحب مدھری رحمت اللہ نے برخوردہ کہ اے کاری سہبان بیٹھے نے اے حال جمع نہیں رحمتی سوہو کہ میرے آقا نے این علی روحانی جاب دا انتظام پہی لے کیتا فرمایت تیان کرے ہو جینا قرآن سوڑا پانا وڑا تاڑے کابو آبے اپنے مسلطے کھڑا کرے ہو ایک کام کرے گا ہے باپ کی لوگ سبال اللہ نہیں کہنے کہ اے امامت لو لیٹو رہے آئے تو نور بھی آئیں گنگا نہیں کہ جی رابط اللہ صاحب نے اس دردے میں تک کہ انہوں نے بیان کرے گی نہیں چودر دی بیان کی تھی چودر دی تاریخ ہی نہیں کی تھی کہ میں کی واقعا جینا لکھ دا ہوئے جینا دو لاکھ چار لاکھ داس لاکھ پیسے بھارا ان مسلطے دے کہ کھپن لے نہ ہوئے سینے میں جی مصطفادہ قرآن تے پیار ہوئے پھرک کھڑا کر مسلطے دے یہ مسلطہ نبی پاک دے مسلطہ شرکار دے مسلطہ حضور دے حضور مالک نے امام اللہ دا جنو میرے آقا مسلطے کھڑا 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 جنو عوضہ ورگا سوڑا کوئی ہو ساکتا لیے ام القوم اقراؤهم لکتاب اللہ چھوڑا کر کے قرآن پڑے اللہ اکبر میں ارد پیا کرنا آدرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار سخیاں دے بوئے تے منگتے کھڑے سارے بیخ دینے سخیاں دے بوئے تے منگتے کھڑے سارے بیخ دینے تے مدینے دی پاک سرزمین ایٹی عظیم تے ایٹی عجیب تے ایٹی عظیم ہے ایتے رب دے فرشتیان ہے ساری قینات تو آلا قریب القرآن اپنے منگتے دے بوئے دے اب جے کھڑا بیکھتے ہیں منگتا کھیڑا ابو موسیٰ شریف تے سارے کریمہ تو اچھا کری میرے مصطفیٰ حضور ابو موسیٰ شریف دے درواز رات کھڑے خدا دی قسم جب بوئے کھڑکا دے دینا تے او میرے دوستو نراد بستر نہیں آپنی آکھیاں بھی بھی شاہ کے دیں تے ہیں حال اونن میں ایتی میداری نرد کرنا حال اونن ایس مسیدہ شعور نسیوں کے تدریجنو ہے کہ جتے قرآن پڑیا جائے تھے نبی پاک دا منگتا قرآن پڑے او تے میرے کھڑوڑ وارے بینڈ سننی نہیں سنتے قرآن وارا محبوب بھی آکے سنتے سرکار چل دے چل دے ابو موسیٰ شریف دے دروازے سے پہنچ گئے ابو موسیٰ شریف قرآن شریف پڑی جائے تھے اپنے ذوقنا کیونکہ حضور دے کاری ہیں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی ایک کاری ہیں پڑھ دے رہے سرکار دے متعلق میں یہ نہیں آندہ پی جدو تھاک گئے چلے گئے ناں کھڑے ہیں تھکے کمزور میرے آکا راڑو زوراورتر اب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا تھا وہ نے بیدے گوشتر کوئی تھا رخ بدل جائے گا ایک اشارہ کی جاؤں بغیر تنی میں جانا بخاری شریف دے حدیث پاک ہے جبریل عبیران علیہ السلام فسٹ ویزٹ ہے پیدی باری آیا تھے غار سہدہ حرابی چاہے پیدی باری آیا تھے میرے آکا راڑو زورا ایک قرآن مشہورت ہی شریف ہے دی انہوں بیان کرنے والے لوگ بیان کرتے نہیں نبی پاک نے سلام فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا وہ تو تک محور کر دے میں وہ کاری نہیں سکتا سرکار فرمادنے جبریل نے میں نو فآخزانی 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 حتی بالغا من نلچود جبریل نے میں نو پالے جب بھی تیجے حالہ ہی سمارے لانے تیجے پھر حالہ نوزوں پہ آ جربان وئی ارشاد تلے رہن وڑا میرے آکھانی جو پھویاں پاندہ کچھ اگدہ دے پاندہ ایک ہے مرک دے یا باہر بچ رہندا ہے میرے مصطفیٰ اور جو پھویاں فآخزانی 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 بھئی اینا انہیں کوٹیاں بھی میں نو تکلیف ہوئی فآخزانی فآخزانی دنیا کیسی تھی اس پاک دا ترجمہ کا جاک کا آنکھ ہو تھا یہاں کے ایتھے ترجمہ کرے تھے احمد رضا بریل بھی کرے فآخزانی 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 سرکار ایتھا ترجمہ ایتھے سنیاں دے دا خدا رضوی دا خدا کے فقیرے دا محتاجے ایس حقیقت لجے نے مان لیا و کامیاب ہو گیا فآخزانی ملو پھوڑ لیا فآخزانی تی منو جفی ماری تی کٹیا ملو کٹیا پھر کرنا کہ کٹیا حتی بلغ منل ملو جود ایتھا ترجمہ این فابدیا مرے ایتھا ترجمہ میں میں نے ایناٹ کٹیا میں نے تکلی ہوئی نہیں نہیں فرما جبریل نے کٹیا لیکن کٹ کٹ کے تھاک گیا میرے اُٹھے کھوئی اثر نہیں ہویا تھاک گیا تھاک گیا تھاک گیا تھاک گیا تھاک گیا وہ پیاری اینا سی کٹی جانتا ہے ہٹ دائی نہیں جب پھا مار کے نہ عرش دے پائے نو کوٹ دائے نہ بیت اللہ شریف نو کوٹ دائے جبریل امین سرکار نو جپی ماغے کوٹیاں اینا کوٹیاں تھا کھ گیا جبریل محبوب دے سامنے کامیاب ہونا عزت نہیں محبوب دے سامنے تیہ جانا عزت ہے تیہ جانا عزت ہے جبریل تھک گئے تکڑا ایڈا ہے چاوے تا ایک پارو تے لوگوط علیہ السلام دی بدکار امت دیا بسکیاں نو اینا چکے اسمان تک بناند کرے تے او تھو اُلٹ دےوے تے توا کر چندے وہ اینا پار پار اپنے ہاتھن چوک دے پارلان چوک دے تے میری سرکار اٹھی جاندہ پہ تھاک گیا ہے علوم اندہ مصطفیٰ پاک تو اچھا تے سچھا تے طاقت رب نے پیدا گیتا ہی ہے حضور تے طاقت میں کون جاندہ ہے ہم نے نیجنے ہم نے حقائق دائم نہیں اللہ والے انہیں کچھو قرآن شریف پڑھو دے پتا چالدہ ہے حضور تے سرکارِ جنابِ ابو موسیٰ خزانے دیتے بھی آپ ہیں لٹائے بھی آپ ہیں تے جدو منگتے امیر ہو گئے پھر سانیاں بوئے تے کھڑو کے وے کے ابھی میرے منگتے اے دولت ورت دے بھی نہیں کہ نہیں اے دولت ورت دے بھی نہیں کہ نہیں ازیانے جڑا پتر پیسے سمار کے رکھیو تکڑایا کمڑا اے دنو کہیں آنکھیں پتروں سنے جڑا تیری حلال دی کمائی خیرات کرے خیرات کرے غریباں مسکیننا مساکین نو بندے تیری کمائی تیرے کامناوے تیر نبی پاک اسلام اپنے غلامہ دے بوئے دے کھڑو کے بیخ دیں کرا غلام میرا او قرآن پڑھ دا جڑا مائن نو پڑھایا ہے مسلطے کھڑو تیاں نماز پڑھ دیاں سرکار نے طلب نہیں کیتا درہ کھڑو کے نماز پڑھ کے بہا اے لوکان یہ نمازہ سیدھیاں کر دے پھر ایک اے نورے نے ہم تو کلمہ سیدھا کرتے اے ساتھی نماز سیدھی کرنے میں پھڑک نہیں دیا نمازہ نے دے ڈنگے یا نو سیدھے کر دیتا تو نمازہ نو سیدھے کی تھی جنب پھڑکی اے کی مسلا ہو یا کل میں نے ڈنگے یا نو سیدھا کی تا ایک کلمہ سیدھا کر دے میرے آنکہ علیہ السلام نے نمازی کھڑا کر کے اے نہیں آکھا عبداللہ ابن عباس نماز پڑھ کے سنا نا جدو قرآن شریف سنا پڑھیا نا محبوب پاک فضلہ تو نماز گئے نا اس وقتے تو میریاں باندیاں نو سیابیات نو نماز پڑھایا کر یہ تیک لطیبہ بھی ہے آپ کھڑو گئے مسلط اللہ اکبر تے بچے سانا تے حالے کوئی لباس مبارک دا ایڈا تکنہ بھی کوئی نہیں سی اٹھے کھڑے اور جیتے میں رکھا گانا وہ دیو لباس مبارک دا ایڈا تکنہ بھی کوئی نہیں سی تے او لباس پاک پہنے سی جدو گئے نا رکوئے تے سجدے تے جسم شریف دا کوئی سا تھوڑا جا ننگا ہو کیونکہ کپڑا پورا نہیں سی بچے جو نا رہے تے جدو نماز پڑھ لیے دیکھ مائی صاحبہ فرمان لگی ہے بیرو انہ استاکاریکم کاری سابدہ سطر تٹا کرنا ہو استا امامیکم نہیں اے لفت غور تکنہ استاکاریکم سلام اے اسنو جیرا سانو قرآن سنا وے نماز کھڑو کے میرے دوست مجھر گوارو آقا نے سلام دیتا ہے اے را غلامہ نے بھی حضور علیہ السلام دی امتنو قرآن سنا ہے اب انکسہ پڑھ دے رہے سرکار پڑھے رہے شان دی کو حد ہے اب موسیٰ عشری دی اطمت دی کو حد ہے میرے آقا کھڑے ہو کے سنتے رہے میرے آج دی رات لکھاں فرشتے میرے آقاں دے درمازے کے کھڑے رہے کھڑے کے نہیں کھڑے میرے آقاں حالے نہیں پہنچے مسجد اکسہ کے لکھاں نبی کھڑے ہو کے انتظار کر دے رہے جی رہے ہوئے تے لکھاں فرشتہ کھڑا ہے جدی انتظار دے لکھاں نبی کھڑے نے او محبوب اپنے منگتے دے بھوئے تے کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے قرآن شریف سنو عزیزو پانچسو اکس تحریب آلے ہو اے نم اور مسجد لاؤڈ سپیکر ہیں تو جدو کاری صاحب دی آواز اچھ قرآن نشر ہوتا آیا نا شاید سوچ دے ہون بھی ساڑھی بیرازی دا ساڑا پرہا لگ دا ہے چاچے دا پتر لگ دا ہے زیر لگ دا ہے چاچے دا پتر دے پرہا ایک پاسے کارو ہے محمد عربی دا لوکہ رہے یہ سرکار لیسے حمدہ بارسے یہ نبی کریم لیسے حمدہ بارسے جی حضور کھڑے سنجھ رہے سویر دا ٹیم ہوگی اب بانگا ہوگی یہ اب سرکار بھی لار بانگ دی تھی حضور تشریف لے گئے اب موسیٰ شروی چلے گئے نماز پڑی جماعت کرائی سرکار نے جتھے جگہ بلیوں سے بہ گئے نماز پڑی صحابہ کرامدہ عقیدہ سی بلکہ معمول کہ نماز پڑھ کے جانتے نہیں سانے ایک کاری میں منڈیاں نمتے مثلہ سنایا تک گئے نے کابر یہ تاندہ میں موسیٰ تے بیٹھے رہتا میں تانویی ایسے واقف تے سنایا جتیاں سمار کے پجن دینا کریا کرو جدو نماز باستے آونا تے ذرا انج کر کے سکون نار بیٹھو جمیں پانی بیچے مچھلی بیٹھے دیئے سمار اللہ کے لیٹھوں کے نار آکشہ ہے رہے کے کھر سے دو کے موسیٰ تے پانا بیٹھا ہے اور تو کی کمائی کیتی ہے میری کمائی ہے اور کی طرح یہ ایک بندہ فقیر دے آکھے لاکھے دو عددہ کھتا تھا یہ پندرہ منٹی پہ جائے کہ بوے آئے مانگ تے روتا تو بھی 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 بھولتا تو آپ کے لئے بھی بھولتے ہیں چودنیاں دے دیرے دے بیانا چھٹ دے آپ سے لاندے دیرے دے بیانا چھٹ دے سیکریٹیریٹ پہ جانا چھٹ دے اگر مسجد یہ بیانا آگے لے چاہتے لمحے بیٹھے کر خدا دی قسمیں تیری کاندے میں محمدی عربید کرم دہا تیرابد کرم اور میں تے قرآن شریف دی آیت کریمہ شروع کرا تو تے لمبا مسئلہ ہو جانا صرف ای جو عد کیتا ہے بھئی مسیح تے انج بیانا چاہی دا جی میں پانی بیچ اس وقت میں نے نو بج دا ٹائم آنا دا سیو بڑھ کے نو بج دا ٹائم میں تو ہم ٹائم کچھ ہے میں نے بھئی دروں نو بج تے جے میں کہہ دا بھی میں بھی ایک پہلی آباد دیگ میں بھی ہور بھی کئی تھا آباد کر کے ہیں تو پھر دوستہ اللہ دی سماسی کہا دے کام جو گیا نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی کمائی تے جے نبی پاک دا کمی سمجھ کے کوئی سانو گلال ہے سرکار دا ذکر کریے دے کسمتے ناد کر سانو سنون واسطے بڑھا لیا سانو سنون واسطے بڑھا لیا دو میں کھر خوش مصیب نے یہ بھی نبی پاک دے ممیتہ یہ بھی نبی پاک دے